یہ کیوں مل جاتے ہیں؟ پہلے سے اپنے عقائد و نظریات کو ذہن میں محکم طور پر رکھ کے پھر قرآن کی طرف آتے ہیں پھر وہ جس طرح سے ملتے ہیں ہم سے پوچھئے جنہوں نے دے پڑا ہے کہ یہ کیسے کیسے پھر قرآن کو اپنے ان تصورات کے تابع کیسے لاتے ہیں ان کے تابع لاتے ہیں قرآن کو ہنسی آتی ہے عزیز آن امان مذہب کا انگیز صورت بعض اوقات بعض کیا اخصر اوقات ہو جاتی ہے یہ لیکن عقیدہ ہے انسان کا وہ اسی کے اوپر جھونتے ہیں قطن نہیں سمجھ میں آسکے گا عزیز آن امان یہ سن رکھئے نہ قرآن سمجھ میں آئے گا نہ آپ کے ہاں کوئی اسلامی نظام قائم ہوگا جب تک آپ قرآن کی طرف ان تمام تصورات کو الگ کر کے نہیں آئے گا یہ اولی شرط ہے قرآن کی انہوں شہادت میں پیش کر رہا ہوں میں عجرام فلقی کو کہ یہ قرآن کریم ہے لوح محفوظ میں ہے لا يمستہو الا المتحفرون ان کی سمجھ میں صرف آ جائے گا آ سکے گا اقبال کی الفاظ میں کہ کھویا گیا جو مطلب ہفتاد و دو ملت میں آپ دیکھئے کہ اسی طرح فرقہ بندی کو کیسے بھی وطاعت کرتا ہے کھویا گیا جو مطلب ہفتاد و دو ملت میں سمجھے گا نہ تو جب تک بے رنگ نہ ہو ادراک سبغت اللہ ہے ونہ نکلی ایک ہی رنگ ہے جو خدا کا رنگ ہے وہ رنگ اس وقت چڑے گا جو پہلے دماغ رنگین نہیں ہوگا پہلے رنگ کے اوپر دوسرا رنگ نہیں آئے گا اس کو دھونا پڑے گا پہلے سمجھے گا نہ تو جب تک بے رنگ نہ ہو ادراک دوسری جگہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ بیان میں نکتہ توحید آ تو سکتا ہے تیرے دماغ میں بت خانہ ہو تو کیا کہیے عزیز علیمان جب تک لا الہ ان بتوں کو نہ نکالیں گے آپ حریم کعبہ سے اپنے قلب اور دماغ کے قبلہ سے کعبے سے اس وقت تک تو نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تاریخ بتاتی ہے کعبے میں اس وقت قدم رکھا تھا جب پہلے سے اس کے اندر بسے ہوئے بتوں کو نکال باہر نہیں کیا تھا وہ تو معسوس بت تھے پتہ چال گیا کہ رکھے ہیں پتہ چال گیا باہر ہیں یہ جو دماغوں کے اندر چمٹے ہوئے بت ہیں اور پھر وہ وہ بت تو پھر بھی وصن کہتے ہی اس کی وجہ سے تھا کہ وہ ایک جگہ جمع ہوئے ہوتے ہیں دفظی وصن ہے ان کے لئے عربی زبان میں یہاں تو کیفیت یہ ہے کہ رحمدِ اقبال را در کعبہ اے شیخِ حرم کعبے کے حرم میں اقبال کو نہ جانے دینا اس لئے کہ ہر زمان در آستی دارت خدا وندے دگر یہ تو اپنے آستی میں خداوں کو چھپائے ہوئے ہیں اور ہر زمان ایک نیا خدا ہوتا ہے می تراشد فکر ما ہر دم خدا وندے دگر میری فکر ہر آن ایک نیا خدا تراشتی ہے رست از یک بند تا افتاد در بندے دگر ایک خدا کی زنجیر سے چھٹکا رہا ہوتا ہے دوسرے کی زنجیر میں پھانس جاتا ہوں تو جب قلب و نگاہ کی صورت یہ ہو انسان کی کہ ہر دم ایک نیا خدا ہے تو پھر قرآن کیسے سمجھے معاف رکھئے گا کہتے ہیں نا یہ ادرات کے دین بڑا آسان ہے کیسے لَا يَمَصُّهُ إِلَّا الْمُتَحْرُونَ بات تو یہ ہے آپ آن نازل لگائیے یہ کوئی آسان بات ہے عقیدہ انسان کا عزیز تری مطا ہوتا ہے جان دے رہتا ہے عقیدہ نہیں چھوڑتا اس قدر دل کی گہرائیوں میں اترا ہوا ہوتا ہے وَوْشْرِبُو فِي قَلُوبِهُمُ الْعِجِلِ قرآن نے کہا منی اسرائیل کے مطلب کہ تم نے اس گسالہ جو تھا ان کا معبود ٹھیک ہے اس کو پیز بھی ڈالا پھینک بھی دیا لیکن ان کے تو دل کی گہرائیوں میں اس کی عقیدت اتری ہوئی ہے اس کو کیسے نکالو گے وہاں سے بڑا مشکل مرحلہ ہے لیکن لَا يَمَصُّهُ إِلَّا الْمُتَحْرُونَ صاحب اس کے معنی یہ ہے کہ انسان اگر معافرہ کیے گا جنابت وغیرہ میں ہے تو غسل خرے نہیں تو کام از کام وضو کرے تو قرآن کے اس حکم کی تکمیل ہو گئے بس یہ وضو کر کے قرآن کی طرف آ جائے تو پھر اس کو مس کرے اس کو چھوے بڑا آسان ہو گیا اپنے اقاعد اپنے نظریات اپنے مسالک اپنی جگہ پہ قائم رکھو وضو کر کے قرآن کو چھو لو اس کو پڑھ لیجئے خدا کے حکم کی تکمیل ہو گئے پھر سمجھے گیا بہتر قسم کا قرآن سمجھے نا پھر عملا یہ بتایا نا دنیا کو کہ اس میں اتنا تعداد ہے دعویٰ من جانے بلہ ہونے کا یہ ہے قرآن کا کہ یہ اس اگر یہ خدا کے سوا کسی اور کی طرف ہوتا لَوَجَدُ فِيهِ اختلافن کسیرہ بڑے فخر سے کہا گیا جناب دیوبند سے یہ چیز آئی تھی قالبن مولانا دریابادی نے تفسیر لکھنے شروع کی ٹوپ سے دارالعلوم دیوبند کے ہسکرہ میں یہ چیز جو تفسیر آیا اس میں یہ تھا کہ اس وقت تک قرآن کی جو تفسیریں عام طور پر یا ترجمے بھی کیے گئے تھے وہ عام طور پر شافعی نکتہ نگاہ سے مالکی نکتہ نگاہ سے کیا گیا تھا کیے گئے تھے ہم پڑھنے پر مجبور تھے کیا کرتے پڑھا جاتا لِللہِ الحمد کہ اب ایک خالص ہنفی نکتہ نگاہ سے قرآن کا ترجمہ آ گیا قرآن کا ہنفی ترجمہ چلے ہیں قرآن سمجھنے بڑے خوش تھے قرآن نے یہ کہا ہے نا کہ جب ان کے سامنے خدای واحد کا ذکر کرو تو ان کے سینے پہ سام لوٹنے لگ جاتا ہے اور جب اس کے سوا کسی اور کا کرو ہم یستب شرون باچے کھل جاتی ہیں سبحان اللہ ہنفی ترجمہ جناب جی جوشن من آ رہے ہیں ہنفی ترجمہ کافی ترجمہ قرآن سمجھنے جا رہے ہیں وہ قرآن تو یہ کہتا ہے کہتا ہے جی بابوزو ہے ہم وہ تو حکم ہوگی نہیں تعمیل لا یمسلوہ اللہ المتحر نہیں عزیزانِ من عشق کا تقاضہ با سایہ ترا نمی پسندم عشقستو ہزار بدگمانی توحید یہ میں تو تیرے ساتھ تیرا سایہ بھی نہیں دیکھنا چاہتا عشق کی بدگمانیوں کو تم کیا جانو توحید خالص والا تو اس کے ساتھ اس کے سایہ تو بھی پسند نہیں لا یمسلوہ اللہ المتحر اور یہ سب کیوں ہے ایسا یہ قرآن اس لیے کہ تنزیل من رب العالمین اس رب کی طرف سے ہے جو کسی فرقے کا کسی گروہ کا کسی قوم کا کسی نسل کا رب نہیں ہے عالمین کا رب ہے عالمین کا جو رب ہے اس کی دی ہوئی کتاب کی اندر تفرقے کے کے امانے صاحب کہ وہ ہنفی کا ہو اور وہ شافی کا ہو وہ تو عالمین کے لیے ہے قرآن جو تنزیل رفتہ رفتہ نازل ہوا ہوا بتدریج آیا ہوا تھا اور پھر جمع ہو گیا ایک یہ ہے قرآن فلا اقسم بماغوا کے اندی میں ستانوں کی گردش وہ شہادت میں پیش کرتا ہوں کہ یہ ہے قرآن تنزیل من رب العالمین اور آگے بعد یہ سب کچھ کہ کہ قرآن کے متعلق کہا کہ افابِ حاضل حدیثِ انتم مدھے نون وہ کہا اس قسم کی کتاب سے تمہاری کیفیت یہ ہے لفظ کیا بعد یہاں آئی ایسا ہے مدھے نون دونیت کہتے ہیں یہ جو دودھ کے اندر چکناہٹ ہوتی ہے یا کوئی بھی چکناہٹ جو ہو وہ تہدون